اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں تو جی یہ جو بتا رہی ہے اس ویڈیو میں کہ یہ میری بڑی مامی ہے یہ میری چھوٹی مامی ہے پہلے ان سے شادی کی تھی پھر ان سے شادی کی تھی وہاں پہ دیکھو تو مطلب جو بھی ان کے خاندان میں سے جو آئی ٹی پہ نہیں بھی ہے اگر وہ لوگوں کی بھی باتیں کی جائے تو سبھی کی دو دو شادی ہیں میرے کو تو یہ بھی سنائی میں آیا ہے کہ کاشف کی بھی دو شادی ہیں اس کی بیوی کی بھی دو شادی ہیں مطلب کہ ان کے خاندان میں سبھی کی دو دو تین تین دو دو تین تین شادیاں ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی سنگل شادی ہو اور یہی وجہ سے کہ سب کی دو دو شادیاں ہیں تو پیٹارا نے سوچی تھی کہ میں بھی کروں گی بلکہ کی ہے اس نے ایجاج کی بیوی ہے یہ تو اس کی بھی دو شادی ہے گونچو کی بھی کروائی سارا کچھ مطلب پہ سب کی دو دو شادیاں ہیں اب یہ مامی اللہ تو ہمیں اس ویڈیو میں پتا چلا کہ یہ بڑی مامی ہے یہ چھوٹی مامی ہے ماما ایک مامی دو مطلب ماما کی دو شادیاں ہوئی ہیں تو پھر اتنے کس بات کرونا دونا ڈالی تھی بھائی وائٹی پہ ارے جب تمہارے خاندان میں ایک ایک بندے کی دو دو تین تین شادیاں ہیں تمہارے خاندان میں یہ نورمل چیزیں ہیں تو تم نے کس چیز کی سمپتی لی تھی تم نے کس چیز کا رونا دونا ڈالی تھی کہ میرے آزبین نے دوسری شادی کر دیا تو میرے پہ بڑا جلوم ہو گیا جبکہ تمہارے مامو نے بھی دو شادی کیا ہے تمہاری ماں نے تین شادی کیے تمہاری بہین نے تین شادی کیے تمہارے بھانجو بھتیجو نے دو دو تین تین شادیاں کیے ہیں تو تم کس چیز کا رونا ڈالی تھی گھٹیا اورت تو کس شرم آنی چیئے ٹھیک ہے جبکہ یہ سارا کچھ تمہارے ادھر نورمل ہے نا تو پھر کیوں رونا ڈالی تھی اور باتیں اتنی گندی کرتی ہیں یہ اتنی گندی باتیں کرتی ہیں نا سیرف اور سریف سیمپتی لینے کے لیے کہ میں بڑی اچھی ہوں میرے ساتھ بڑا جلوم ہو گیا ہے ارے تودر جا سودر جا کب تلک کے یہ بے شرمائی اٹھا کے رکھیں گی وائٹی پہ بے شرمائی پھیلائیں گی شرم آنی چھیے تجھے اب تو تجھے ڈوب کے مار جانا چھیے کیونکہ اب تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ تمہارے کھاندان میں نورمل ہے شادیاں کرنا تو یہ سارا ہے نا سیرف اور سریف پیسے کمانے کی ایک ٹریق تھی لوگوں کو بیوکوب بنا کہ لوگوں سے پیسہ اٹھنا اپنا چینل گروہ کرنا یہ سب کرنا یہ سیرف اور سریف لوگوں کو ڈراما کر کے نا بیوکوب بنایا گیا ہے باقی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دو تین شادیاں کر لو اور سب ہی بیویوں کو رکھے رہو یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن ہاں اس نے کی ہے ڈراما کرنے کے لیے اور پٹارا تیرے تو جھگڑے سارا گاؤں سنتا ہوگا اس نے بولی ہے کہ یہ دونوں مامیاں ہیں تو ابھی ان کی دوستی ہو گئی ہے پہلے ان کے خوب جھگڑے ہوتے تھے پورا گاؤں ان کے جھگڑے سنتا تھا وہیسے ہی نا جیسے تیرے سنتا ہے کیونکہ کاثر تو جواب دیتی نہیں ہے کاثر تو بیچاری بولی ہے تو ہی چھیکتے رہتی ہے چلاتے رہتی ہے لوگوں کو مارنے کے لیے آنگ پہ جاتی ہے لوگوں کو نوستی ہے بال کھیستی ہے تو تیرے بھی تماشے پورا گاؤں سنتا ہوئے گا کہ تو کتی جلاد عورت ہے کبھی تو جیٹ پہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو کبھی ہزبینڈ پہ تو کبھی سوتن پہ تو کبھی جیٹھانیوں پہ تو پہلے اپنے گریبان میں تو جھاک لے دوتروں کی کہانی بتانے تو تو فوراں موٹھا کے آ جاتی ہے تو کتی جلن کھور عورت ہے تو کیسے لڑتی ہے کسر سے تو کیسے اس کا پیچھا لیتی ہے وہ بھی تو بتا بتانے بیٹھ جائیں گا تو تجھے بڑا بڑا لگ جائیں گا تو فوراں بیٹھ جائیں گی ان کی ویڈیو کروانے ڈیلیٹ کروانے تو آگئی موٹھا کے دونے مامیہ لڑتی تھی پورا گاؤں تماشا دیکھتا تھا تو بڑی اچھی ہے تیرے تماشا تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ بھی تو دکھا رہی ہے جان بوچ کے دکھا رہی ہے ان کا تماشا تو دنیا نے نہیں دیکھی ہے جان رہی ہے آس پاس والے تو دیکھیں گے لیکن تُو تو اتنی گری ہوئی ہے کہ تُو نے تو پورے دنیا کو اپنا تماشا دکھائی ہے کہ دیکھو ہمارے خاندان میں اتنا گند ہے اتنا تماشا ہے تو اپنے گریبان میں جھانک اور ڈوب کے مر جا کیوں نہیں برداشت ہوتا تھا دوسری جو ہوتی نا ان سے برداشت ہوتا تھا پہلی برداشت کر لیتا تھا وا 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 پیٹارا کیا جوگ ماری ہے کہ پہلی تو برداشت کر لیتی ہے دوسری جو ہوتی ہے نا اس سے برداشت نہیں ہوتا یہاں پہ تیرے معاملے میں تو کہانی الٹی ہے کہ تیرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے دوسری کے پاس تو گونچو رہتا بھی نہیں ہے اس کے ساتھ میں نہ گھومنے پھرنے نکلتا ہے نہ اس کو گھر لے کے دیا ہے نہ اس کے پاس رہتا ہے جیسے تُو اپنی مامی کی کہانی بتا رہی ہے نا کہ بڑی مامی تو پوری جندگی اکیلے نکال لی ماما نے پورا ٹائم پوری جندگی ہے نا چھوٹی مامی کو دے دیا مطلب دوسری کو اور تیرے آزبین کو دیکھ وہ پہلی والی کئی ساتھ چپکا ہوا ہے مطلب کہ تُو ہے وہ کننات بھری جھکڑالو عورت جس سے برداشت نہیں ہوتا ہے باقی یہ جو تُو بھوری ہے نا دوسری سے ہی برداشت نہیں ہوتا تو تیرے ماں بھی دوسری تھی فاطمہ بھی دوسری تھی ٹھیک ہے اور ڈیڈی کی تو تیسری چوتھی پتہ نہیں کتنی تھی اور جو تیرے اببو ہے وہ اس کی بھی دوسری ہے وہ بھی تو دوسری ہی ہے نا پہلی بیبی کو تو لڑکا دیئے ابھی جو پریزنٹ اببو ہے تیرے اور بھی پورے خاندان کا دیکھ لے کہ دوسری تیسری دوسری تیسری تو تیرے خاندان والے جو دوسرے تیسرے ہی بنے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تو یہ بتا رہی ہے باقی تیری کہانی تو سوچ رہی ہے کہ اس میں میں سیمپتی لوں کہ کاثر سے برداشت نہیں ہوتا تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ کاثر کتنا برداشت کر رہی ہے تو بیٹارہ تجھے تو نہ ڈوب کے مر جانا چھئے کہ دیکھ لے ایسی ہوتی ہی دوسری وائپ جو ہزبینڈ کو پہلی کے پاس جانے نہیں دیتی ہے ٹھیک ہے اچھے اچھے کپڑے دوسری وائپ پہنتی ہے پورا ٹائم ہزبینڈ دوسری وائپ کو دیتا ہے تیری تو کہانی ہی الگ ہے دوسری وائپ وہ پہ گھر میں رہی ہے اچھے کپڑے پہنتی ہے نہ ہزبینڈ گھمة پھر آتا ہے نہ تو اس کو گھر لے کے دیا ہے نہ اس کو ٹائم دیتا ہے سارا کوچھ تیرے کو دے رہا ہے تو اچھے کپڑے پہنٹی تو گاڑیوں میں گھوم رہی ہے تیرے کو گھر لے کے دیا تو اس کے ساتھ میں وہ گھر میں رہ رہی ہے سارا کوچھ انہیں تیرے کیس میں ہو رہا ہے جبکہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لو اب ڈیڈی نے کیا ہے تو وہ کس کو ٹائم دے رہے وہ کس کی بگل میں گز کے بیٹھا ہوا ہے دوسری وائف کے آپ لوگوں نے شروع سے آج دین تلق کے دیکھیں کہ گونچو دو مہینہ جا کے کاؤسر کے پاس میں کمپل سری رہا ہوگا دو مہینہ دو سال ہو گیا اس کی شادی والے ڈرامے کو آج تک کے وہ دو مہینے کے لیے تک کے نہیں گیا ہے تو اس کو بولتے ہیں دوسری وائف پٹا رہا تو کس چیز کی سیمپتی لیتی ہے دوسری وائف دوسری وائف بول کے اور یہ چیز دکھا کے تو سمجھ رہی ہے کہ میں سیمپتی لوں گی سیمپتی نہیں لے رہی ہے تو اپنی ہی پول پٹیاں خود ہی کھول رہی ہے کہ دیکھو دوسری وائف ہے نا ایسی ہوتی ہے اور جو گونچو کی دوسری وائف ہے وہ کہیتی ہے نہ گونچو اس کو ٹائم دے رہا ہے نہ کوئی حقوق پورے کر رہا ہے اور یہ جو تیری مامی ہے دوسری وائف یہ جھگڑالو ہے یہ ہزبینڈ کو جانے نہیں دیتی ہے برینڈڈ کپڑے دوسری وائف پہنتی ہے ہزبینڈ کا ٹائم دوسری وائف لیتی ہے زیادہ تیار یار ہو کے دوسری وائف رہتی ہے لیکن تیرے کیس میں سارا اُلٹا ہے تو تو خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے کہ دیکھ لو ایسی ہوتی ہے دوسری وائف لیکن میرے کیس میں میں ہی پہلی اور میں ہی دوسری بن کے بیٹھی ہوئی ہوں سوچو آپ لوگ کہ یہ کتنی بڑی جلاد عورت ہے کتنی جھگڑالو ہے کہ دنیا میں جتنی بھی لوگ ہیں جو دو دو شادیاں کرتے ہیں تو ہزبینڈ دوسری وائف کا ہو جاتا ہے لیکن اس کے کیس میں وہ نہیں ہو پایا کیوں نہیں ہو پایا کیوں کہ یہ ہے نا ایک جلاد قسم کی عورت ہے یہ اپنی چیز ہے نا کسی کو بھی نہیں دیں گی یہ اس کو جو خود کے لیے بہتر ہے جو خود کا فائدہ ہے نا وہ کرتی ہے یہ تو لوگ کس چیز کی اس کو سمپتی دے رہے ہیں آپ لوگ دماغ لگاؤ سوچو کہ دوسری وائف کا کیا حال رہتا ہے پہلی وائف کا کیا حال رہتا ہے اور اس کے کیس میں کیا حال چل رہا ہے اور سب سے بڑا ایکسپوز کرنے کے لیے اگر کوئی ایکزامپل دیکھنا ہے نا تو ڈیڈی کو دیکھ لو کتنے دن ہو گئے ہے اس کی شادی کو کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی سیکنڈ وائف کے پاس میں کس کے لیے لڑ رہا ہے سیکنڈ وائف کے لیے اور کس کو لے لے کے گھوم رہا ہے سیکنڈ وائف کو اور سیکنڈ وائف ہی کہیسی ہے مو اٹھا کے آ جاتی ہے لوگوں کے اوپر جواب دینے لڑنے اپنی اوقات دکھانے اس کو بولتے ہیں سیکنڈ وائف پیٹھا رہا خوصر کو نہیں بولتے ہیں سمجھ آئی اور آزبینڈ ایسے ہوتے ہیں جو دوسری شادی کرتے ہیں اور تیری مامی کا بھی اگر تُو ایکزیمپل دے رہی ہے نا تو اس میں بھی وہ سیکنڈ وائف کے پاس میں پوری جندگی نکالا ہے تو تُو کس چیز کا سیمپتی لے رہی ہے تُو کس چیز کے لیے آ کے بتا رہی ہے کہ سیکنڈ وائف کو برداشت نہیں ہوتا ہے ارے بہا تیرے تو کیس میں تجھے برداشت نہیں ہوتا ہے تو تو پرس وائف ہے نا اس کی تیرے کیس میں تجھے برداشت نہیں ہوتا ہے اور دوسروں کے کیس میں سیکنڈ وائپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے کہ ماں پیٹارہ کی اتنی کوئی یہ بیکار عورت ہے اتنی گھٹیا عورت ہے نا یہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت جھگڑالو ہے یہ جسیکنڈ والی ہے نہیں بہت جھگڑالو ہے پہلے اپنے گرے بان میں تو جھانک تو کتنی اچھی ہے تو تو بلکہ پورے گاہ میں میں کو لگتا ہے سب سے بڑی جھگڑالو عورت ہی تو ہے اور تیری بیٹی تیرے ہی اوپر گئی ہے جھگڑالو پنے میں ڈائین بننے میں پھرون تو نو ماں بیٹی پھرون ہو پھرون دیکھ لو اور نائسہ نہیں ہے کہ میں اپنے دل سے ہی بول رہی ہوں آڈینس دیکھ رہی ہے تو نے کیا نہیں کی یہاں تک کہ اب تو نے اپنے حضبین کو اس کے ہی گھر سے نکال کے چاوی لے کے آگئی اس کو بول دی کہ تو جا میں زندگی بھر پیٹارہ کے ساتھ رہوں گی اور تو بتا رہی ہے کہ یہ بہت جھگڑالو ہے وہاں تالیا ہونی چیئے بھائی ہلٹا چور کوتوال کو ڈاٹے یہ والا کام کر رہے دونوں ماں بیٹی اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے ایک چیز کے اوپر دھیان دیا ہوگا کہ وہ جو چاچی ہے نا چاچی جس کو اس نے گاڑی میں آگے بٹھائی تھی تو اس چیز کے اوپر آپ لوگ دھیان دو کہ وہ چاچی ہے نا وہ اس کی ساسو مائے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی سسرے کو پیچھے بٹھاتے ہوئے ہمیشہ سسرے کو آگے بٹھاتی ہے چاچی ہے نا دو سال میں پہلی بار اس کی گاڑی میں بیٹھی ہے وہ بھی کہاں بیٹھی آگے اس نے چاچی کو آگے بٹھائی حالانکہ سب کو پیچھے بٹھائی اپنی ماں کو تک کے پیچھے بٹھائی چاچی کو کیوں آگے بٹھائی کیونکہ وہ اس کی ساس ہے اس کے ساسوڑ کی بیوی ہے وہ سمجھ آئی اور اس کا میں پروف کے ساتھ میں ویڈیو بنای ہوں پبلک نہیں کی تھی علیشبہ کے ٹیم کا وہ ویڈیو ہے تو میں سوچ رہی ہوں پبلک کر دوں تو آپ لوگ جرور بتانا کہ میں کب اور کتنے بجے پبلک کروں تو وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھنا آپ لوگوں کو اس کا سارا ڈراما ہے نا جو آگے بٹھانے والا وہ پتہ چل جائیں گا کہ اس نے کیوں آگے بٹھائی ہے ورنہ دوسرے جو اببو ہے اس کے ان کو بھی آگے نہیں بٹھائی ان کو نہیں بٹھاتی ہے اپنی ماں کو نہیں بٹھاتی ہے وہ چاچی کو کیسے آگے بٹھا دی سوچنے ہلی بات ہے کیونکہ وہ چاچی ہے نا گھنچو کی ماں ہے اور یہ جو کاشیف ہے نا بے گہرت اس کی ماں اور اس کے اببو گھنچو کے دونوں میہ بی بھی ہے اسی لیے لوگ وہ سائٹ رہتے ہیں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو دیکھو گے نا تو ساری باتیں کلیر ہو جائیں گے تو اس کے جو بھی ڈرامے رہتے ہیں جو بھی یہ کرتی ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے اسے ہی نہیں کرتی ٹھیک ہے باقی جو ویڈیو اس نے ڈالی تھی کہ میں نے دعوت کی ہوں اور اس خوشی میں کی ہوں کہ رابیہ کانی نے گھر نام کر دی تو لائب میں میں نے ایک دن پہلے ہی بتا دی تھی کہ یہ جو بول رہی ہے نا کہ مجھے گھر نام کرنے جانا ہے تو میں ویڈیو یہیں پہ انڈ کرتی ہوں تو وہ رابیہ کانی مالا گھر تھا جو اس کو اپنے نام پہ کروانا تھا جس کے وجہ سے ہی اتنے ٹائم تے رابیہ کانی کو چاٹ رہی تھی رابیہ کانی کو یہ ایسے ہی شوٹ آؤٹ نہیں دے رہی تھی ایسے ہی عزت نہیں دے رہی تھی کیونکہ رابیہ کانی نے اس کو گھر نام کر کے نہیں دے رہی تھی اس کے لئے اس نے اس کو میٹھی چھوری بن کے کاتی اور اس نے گھر نام پہ اب کروالی اور اب گھر نام ہو چکا ہے اب آگے دیکھنا آپ لوگ کہ یہ کتنا چاٹتی ہے رابیہ کانے کو وہ بلتے ہیں نا اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا وہ والا حساب ہے اب اس کا کام ہو گیا ہے گھر نام کرنے والا تو اب دیکھنا یہ رابیہ کانے کو کتنا لیفت کرواتی ہے اور آپ لوگوں کو یہ بات تو میں نے بتا ہی ہوں گی کہ جو رابیہ کانے کا ہزبینڈ ہے اس کے ساتھ میں بھی اس کا افیر رہ چکا ہے جس کے وجہ سے لوگوں نے وہ گھر چھوڑ کے ہٹے تھے اور اس نے پھر وہ گھر آگے جا کے کھریدنے کا فیصلہ کی تھی کیونکہ رابیہ کانے بلکل بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی پہلے تو ان کے کتنے جگڑے تھے کہ ایک دوترے کا موہ نہیں دیکھتے تھے بعد میں اس کا چینل بننے کے بعد گروہ ہونے کے بعد میں وہ لوگ خود جھوگ گئے اور پھر وہ گھر کی ڈیلنگ وغیرہ ہو گئی لیکن نام پہ نہیں کر رہی تھی وہ جان بوچ کہتا کہ یہ میرے پیچھے پیچھے گھومتی رہے اور میں فند کھاتی رہوں تب ہی تو گھنچو آ کے رابیہ کو ڈیپینڈ کرتا تھا کیوں کیونکہ ان کو گھر نام کروانا تھا تو یہ باتیں ہو گئی ہوگی کیلئر آپ لوگوں کو تیتری بات کے نا یہ جو بودھیوں کو کھانا کھلانے لے کے گئی ہے نا تو ان لوگ بھی یہ چیز کو بڑا مانتے ہیں کہ یہ کام ہو جائیں گا تو ہم لوگ دیکھ بنوائیں گے یہ کام ہو جائیں گا تو ہم لوگ فقیر کھلوائیں گے فقیروں کو کھانا کھلائیں گے تو وہ وجہ سے نا اس کو کوئی فقیر نہیں ملے تو اس نے گاؤں کی بودھیوں کو لے کے گئی کہ میں ان کو کھانا کھلا دیتی ہوں تو وہ فقیر والی منت ہے نا اتر جائیں گے تو یہ عرکت اس نے کیے باقی اگر پٹارہ تجھے لے کر ہی جانا تھا نا تو جیسے وہ ہے نا ویسے ہی تُو لے کے جا سکتی تھی لیکن تُو نے سوچی کہ لوگ ایسے کپڑوں میں بینہ میک اپ کیے میرے ساتھ چلیں گے تو میری عجت کم ہو جائیں گی اس کے لئے تُو نے ان کو بولی کہ اچھے اچھے کپڑے پہنو اور ایک ہی لیفٹک لے کہ سب کے ہوتوں پہ رگڑ دی اور لاشٹ میں وہ جو اب نارمل کاؤسر ہے اس کو وہ لیفٹک تُو نے دے دی تو تو کتنی اچھی ہے نا وہ ہمیں دیکھتا ہے سمجھائی بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے بلوگر بھی ہیں ایسے جو سڑکوں پہ جو لوگ ہیں نا ان کو گودوں میں اٹھا لیتے اگر ان کو جرورت پڑتی ہے تو ان لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگ کپڑے کیسے پہنے ہیں ان لوگوں نے کتنے ٹائم سے نائے نہیں ہیں تو جن کا یہ سب دل رہتا ہے نا وہ نجر آتا ہے تیرا دل کیا تھا تُو نے کری کیا وہ نجر آ رہا تھا تُو نے اس کے لئے ان لوگوں کو تیار کی کہ تجھے شرم آ رہی تھی ان کو لے کے جانے کے لیے کہ میں ہوتل میں لے کے جاؤں گی لوگ ریڈی نہیں رہیں گے اچھے کپڑے میں نہیں رہیں گے تو میری عزت چلے جائیں گی جو عزت تیرے پاس ہے نہیں تو شیم آنیو پٹارا گھٹیا اورت تُو نے کو مطلب یہ اتنا گھرا ہوا سمجھتی ہے کہ تیرے ساتھ جا رہے تو لیفٹک لگانا جروری ہے لا نت تیرے اوپر گھٹیا کہیں کی جیسی ماں ہے ویسی بیٹی ہے ماں کو دیکھا آپ لوگوں نے لو بھائی ریڈ کلر کی لیفٹک ہوتل میں کھانا کھا رہی ہے ایسے تو بیچاری کی تبیت ہی نہیں صحیح ہوتی گاؤں جائیں گی تو اس کے گھٹنوں کا درد ہی نہیں جاتا اس سے کھانا ہی نہیں کھائے جاتا چوبیس گھنٹہ ٹھوستے رہتی ہے پھر بلتی کھانا نہیں کھائے جا رہا تبیت ٹھیک نہیں ہے ایسی تو ہے اس کی ماں اب ہوتل میں کھانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ کے اس کی دور جانے کے لیے اس کی تبیت کو کچھ نہیں ہوا ابھی پٹارہ کے گھر پہ جا کے نوکرانی بن کے کام کرنے کے لیے اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے بس یہ گاؤں جاتی ہے تو بیچاری کی تبیت خراب ہو جاتی ہے اور اب دیکھنا کہ پٹارہ ہے نا اپنی ماں کو نا دفنا کے ہی مانیں گی اور بدنصیب ہے بلو انٹی تو بدنصیب ہے کہ تجھے موت ہے نا یہاں پہ نصیب ہونے والی ہے لانت ہے تیرے اوپر یہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے تجھے اپنے گھر سے نکال کے فینک دیا کیونکہ تُو ایک دوگلی اور نیت کی گندی عورت ہے تیرے اوپر لکھ دی لانت ہے چلے جی اس ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتہ نہ ہوں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پتہ